اگر ایک خوان جو ہے وہ اپنی بیوی کو لیدہ رکھنا چاہتا ہو اور اپنے گھر والا کو بھی لیدہ رکھ سکتا ہو مطلب اس کے پاس اتنی حسطات ہو تو اس لحاظ اسلامی شریع حکم کیا ہے شوہر جو ہے اپنی زوجہ کو اپنے والدین کو الگ الگ رکھ سکتا ہے اتنی حصیت ہے مالی طور پر مستاقع میں تو شرن کیا حکم لگے گا دیکھیں الگ رکھنا تو شریع طور پر لازم نہیں ہے اگر ساتھ ہی ہیں اور الگ سے ان کو کمرہ وغیرہ دیا ہوا ہے تو یہی کافی ہے شریع طور پر اور الگ رکھنے کے اگر رجوعات دوسری ہیں جسے عام طور پر گھروں میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے یا بے پردگی کا معاملہ ہوتا ہے اس لیے وہ الگ کرنا چاہ رہا ہے تو ٹھیک ہے افام و تفہیم کے ساتھ والدین بھی ناراض نہ ہو ان کی رضا مندی کے ساتھ جئے ایلیدہ کر لیا جائے اور والدین کی بھی خیر خبر پوچھتے رہے ہیں ان کی بھی خدمت کرتے رہے ہیں تاکہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ میرا بیٹا جھے الگ ہو چکا ہے ہمیں پوچھتا ہی نہیں ہے تو ایسی کیفیت نہیں ہونے چاہیے اس طرح اگر بھائیمی رضا مندی سے الگ ہو جاتے ہیں تو شریع طور پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس میں یہ بات محسوس کی جاتی ہے کہ والدین جو ہیں بالخصوص اس حوالے سے بہت زیادہ احساس کم تری میں مبتلا ہو جاتے ہیں یعنی وہ یہ محسوس کرتے ہیں کبھی ذہن میں سوچا نہیں ہوتا نا والدین ہم نے اپنے اولاد کو الگ کر دیں گے اصل میں فی زمانہ جس طرح الگ ہو رہے ہیں اولاد الگ ہو رہی ہیں تو اس معاشرے کو بھی دیکھتے ہیں کہ اولاد جب الگ ہو جاتی تو پوچھتی نہیں ہے والدین کی خبر نہیں کرتی والدین سے ملنے نہیں آتی کبھی کبھی خوشی کمی میں ملنے آ جائے تو ایسی صورتحال میں ظاہر ہے والدین کو کڑن ہوتی ہے ان کے بھی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے اولاد ان کے سامنے آئے ان سے باتچیت کرے بیٹھے گفتگو کرے لیکن مہینوں گزر جاتے ہیں لیکن والدین سے صرف دعا سلام کے علاوہ مزید کوئی گفتگو ہوتی نہیں بچالے ترستے ہیں کہ ان کے اولاد ان سے گفتگو کرے تو یہ محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے اور عمی طور پر والدین اپنی اولاد کی خوشی چاہ رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات اسی کنڈیشن جب دیکھتے ہیں والدین کہ گھر نہیں بن رہا اور بعض جگہ ایسا ہے کہ وہ خود ہی الگ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کا جو ہے گھر جو ہے وہ ٹوٹے نہیں تو عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ علیدگی اختیار کر لیتے ہیں تو شریعت عرص میں کوئی حرج نہیں لیکن علیدگی کی صورت میں یہ ہے کہ والدین کو نراز کر کے پرشان کر کے ان کو عذیت دیکھ کر اس طرح نہ کیا جائے بھائیمی ریزا مندی سے ہی اس طرح کی صورت رکھی جائے اور ان کو اس چیز کا احساس نہ ہونے دیں کہ ہم الگ ہوں ہیں الگ ہو کر بھی ان کے بات آنا جانا اتنا رکھیں میل جول اتنا رکھیں تاکہ ان کو اس بات کا احساس نہ ہو